موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم راشد اپڈیٹس کے تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ لسنر اس ویڈیو میں صوبہ بلوچستان کے سرکاری منازمین کے آج ہونے والے اتجاج پر گفتگو کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے آپ تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ میرا چینل دوجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر ویڈیو میں ہونے والی مسٹیک کی کومٹس میں نشاندہی بھی کرتے ہیں یقیناً یہ میرے لیے ایک حوصلہ افساد بات ہے لسنر اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیا کریں اور اگر اس میں کوئی مسٹیک نظر آئے تو آپ ضرور نشاندہی کیا کریں تو لسنر آج صوبہ بلوچستان میں سرکاری منازمین کا ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے گزشتہ روز سرکاری منازمین اور بلوچستان کی حکومت کے درمیان ملاقرات ناکام ہو چکے تھے بلوچستان کی حکومت نے اتنا طبیل عرصہ گزنے کے باوجود سرکاری منازمین کی تنخواں میں اضافے کے حوالے سے زیرو پرسنٹ کام کیا ہے آج کی روز حکومت بلوچستان نے سرکاری منازمین کی تنخواں میں اضافے کے بجائے کوئٹا شیل میں دفعہ ایک سو چواریس کا نفات کر دیا ہے سیکیورٹی پلان تیار ٹریفک پولیس نے نفری کے لیے ایک سو اسی ٹرک بے گار میں لگا دیئے ریڈ زون بلاک رکھنے کے لیے حکومت نے راتگے ذرگون روڈ انسکمپ روڈ اور جعفر جمالی روڈ پر کنٹیرنل لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے سرکاری منازمین کی کال پر آج 29 مارچ کو تمام دفاتر سکولز اور کالیجز بند ہوں گے اس کے علاوہ صبح بلوچستان میں پولیو مہم بھی سرکاری منازمین کی ہرٹال کے باعث منسوخ کر دی گئی ہے بلوچستان بارک کنٹسل نے سرکاری منازمین کی ہرٹال کی حمایت کا اعلان کیا ہے سرکاری منازمین کی قیادت نے بارک کنٹسل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدالت سے دفعہ 144 کے منسوخی کے لئے ہماری مدد فرمائیں رسل آج سرکاری منازمین کا کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کی رکاوٹیں عبور کر کے ہر صورت میں گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچیں گے اور اپنا احتجاج رکاوٹ کروائیں گے رسل اس حوالے سے آج جو بھی ڈیوائیٹمنٹ ہوتی ہے وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آپ سے ایک ظالش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی گینٹی کے بٹن کو بھی پرس کر کے تمام نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے تک پہنچتے رہے ہیں اللہ حافظ